نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز بھٹو نے جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کی اور نواز شریف کی طرف سے بد اعتمادی کے خاتمے اور سیاسی تعاون کا پیغام پہنچایا امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ اندرونی اور بیرونی محاذ پر ملکی حالات سیاسی تبدیلی اور نئے سیاسی اتحاد کے متعقاضی ہیں مختصر ایجنڈے پر محب وطن جماعتوں کا اتحاد ناگزیر ہو چکا ہے ممتاز بھٹو صاحب کی یہ کوشش ہم سب کو مل کر اس کو سرانا چاہیے مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو کم سے کم ایجنڈے پر یک نکاتی یا دو نکاتی ایجنڈے پر متفق ہو جانا چاہیے اور حالات کی خرابی کا علاج کرنا چاہیے ماضی کے سیاسی حلیفوں اور مسلم لیگ نون کے ماہ بین اختلافات کا آغاز نوے کی دہائی میں ہوا آئی جی آئی کے صدر کے طور پر نواز شریف کے بعض اقدامات جماعت اسلامی سمیت دیگر دینی جماعتوں کے ماہ بین دوریوں اور بد اعتمادی کا بھی باعث بنے ممتاز بھٹو کی سالسی جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کو قریب لانے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی اس کا انحصار جماعت اسلامی کی شرائط تسلیم کیے جانے پر ہے امین شاہ ڈان نیوز کراچی امین شاہ کی رپورٹ آپ نے ریکھی اور بات کریں گا امین شاہ ڈان نیوز کراچی